تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جس کو رسول اسلام مولا اور ولی بنا رہے ہیں رسول کے بعد اس کو خلیفہ اور جانشی ہونا چاہیے رسول اسلام کے بعد مسلمانوں کا حاکم اور سرپرس وہ ہو جس کو غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالاک حاجیوں کے درمیان مولا بنایا ہے حاکم اور سرپرس بنایا ہے پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کی اس امامت و ولایت کو مکہ میں کیوں نہیں بیان کیا حج کے موقع کے اوپر کیوں بیان نہیں کیا غدیر خم کے میدان میں کیوں بیان کیا ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم عید سعید غدیر کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کے خدمت میں اور اپنے وقت کے امام امام زبانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خدمت میں حدیع تبریق پیش کرتے ہیں خدا و اندعالہ انشاءاللہ تمام مومنین و منات کے لیے ان دنوں کو باعث خیر و برکت قرار دے صادقین فانڈیشن کی طرف سے زمزم غدیر انعامی مقابلے کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے جو ہم آپ حضرات کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہمارا آج کا موضوع ہے آئے بلغ سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کو ثابت کرنا کہ کس طریقے سے ہم حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کو اس آئے بلغ کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں اور وہ بھی اہل سنت کے منابع سے اہل سنت کی تفاصیر سے اہل سنت کے کتب سے ہم ثابت کریں گے کہ کس طریقے سے اس آیت کے زیل میں بیان ہونے والی روایات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شاد میں نازل ہوئی ہے اور اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت ہے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر سٹھ سٹھ ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہہ میرے رسول پہنچا دو اس حکم کو کہ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا اور خداوند عالم آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شیعہ عقیدہ کے اعتبار سے تو معین ہے کہ یہ آیت غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کو بیان کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے کہ جب پیغمبر حجت الودا کو انجام دے کر غدیر خم میں پہنچے ہیں تو آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی آپ نے آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا اور جب تقریباً سوالاک حاجی ایک جگہ جمع ہو گئے تو آپ نے حضرت علیہ السلام کا دست مبارک بلند کر کے فرمایا اور ایسے بلند کیا کہ حضرت علیہ السلام آگے تھے اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے تھے اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کی اہلی مولا ہے تو گویا پیغمبر اکرم اپنے بعد کے لئے خلیفہ و جانشین موین کر رہے تھے اب آئیے اہل سنت کی کتابوں میں اس آیت کے زہل میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا روایتیں بیان ہوئی ہیں اور کس طریقے سے ہم حضرت علیہ السلام کی امامت و ولایت کے اوپر اسی آیت کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں سب سے پہلے تفسیر جو اس سلسلے میں ہم پیش کرتے ہیں وہ ہے تفسیر ابن عبی حاتم جد چار صفحہ نمبر ہے گیارہ بہتر کے اوپر اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر سٹھ سٹھ کے زہل میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے جناب ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت کہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر سٹھ سٹھ ہے یہ حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی معتبر تفسیر ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ارز کیا کہ یہ تفسیر ابن عبی حاتم ان تفاصیر میں سے ہے کہ جن کے سلسلے میں خود ابن تیمیہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تفسیر ابن عبی حاتم اور ایک دو تفسیر کا اور نام لیتا ہے کہتے ہیں یہ وہ تفاصیر ہیں کہ جن کے لکھنے والوں کی زبان اسلام میں سچی زبان ہے اور ان تفاصیر میں بیان ہونے والے مطالب قابل اعتماد منحاج و سنہ جلد سات صفحہ 178 کے اوپر ابن تیمیہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اور اس تفسیر کی تائید کرتا ہے پس یہ بات واضح ہو جاتی ہے اس معتبر تفسیر کے مطابق کہ جس کے بارے میں ابن تیمیہ کا نظریہ بھی مصبت ہے اور وہ اس کو معتبر اور قابل اعتماد جانتا ہے ہم تفسیر ابن عبی حاتم میں سرچ کر کے بھی آپ دکھا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس جامع القبیر سوفٹ ویئر ہے جس میں تقریباً اہل سنت کی پچیس ہزار سے بھی زیادہ کتابیں موجود ہیں اس میں یہ تفسیر ابن عبی حاتم میں دیکھ لیجئے یہ دیکھیں یہاں پر یہ روایت موجود ہے اس کے آپ اب راویوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں حدثنا ابی سنہ عثمان بن حرزاد حدثنا اسماعیل بن زگریہ حدثنا علی ابن عباس عن العامش ابن الحجاب عن عطیع اوفی عن سعید ابن خدری نزلت حاضح الاعافی علی ابن عبی طالبی یہاں پر موجود ہے اس میں حدیث نمبر ہے چھہ ہزار چھہ سو نو پس اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے اور خود اہل سنت کی معتبر تفسیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے صرف اسی ایک تفسیر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہہ کے پہچنوایا کہ من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے اس کے علاوہ یہ روایت اسباب نزول صفحہ پینتیس کے اوپر جناب واہدی نے نقل کی ہے ابھی صحیح خدری سے روایت ہے نزلت حضر آیا یا یو رسول بلغ مانزل علیکم ربک فی یوم غدیر خم فی علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور علمہ واہدی بھی وہ مفسر ہے کہ جنہوں نے اپنے مقدمے میں اس چیز کو نقل کیا ہے کہ ما ہوا صحیح و حق من الروایات میں ایسی روایات کو نقل کروں گا کہ جو صحیح اور حق ہیں میں جالی روایات کو بیان نہیں کروں گا میں سوچ سمجھ کر ان احادیث کو نقل کروں گا کہ جو صحیح ہیں اسی طریقے سے فت القدیر علامہ شوکانی صاحب کی ہے جلد دو صفحہ ساٹھ کے اوپر یہ روایت نقل ہے اگر صفحہ ادھر ادھر بھی ہو جائے تو آپ سورہ مائدہ کے آیت نمبر سٹھ سٹھ کے زیل میں اس کو دیکھ سکتے ہیں تمام مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے ابن مسعود کہتے ہیں اس طریقے سے وہ آیت کو پڑھتے تھے البتہ اس کے مانع کے ساتھ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مومنین کا ولی قرار دیا ابن مسعود اس طریقے سے اس آیت کی تفسیر کیا کرتے تھے ان کے علاوہ تاریخ مدینہ دمیشق میں جلد بھیالیس صفحہ 237 کے اوپر ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے وہ بھی ابھی سعید خدری سے نقل کرتے ہیں کہ نزلت حاضحل آیا یا آئیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم فی علی ابن عبی طالب کہ یہ آیت رسول اسلام کے اوپر غدیر خم کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اللہ اکبر یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں یہ شیعہ کتابیں نہیں ہیں علمہ عساکر کے سلسلے میں تذکرت الوفاز میں یہ چیز نقل ہوئی ہے کہ ابن عساکر امام تھے حافظ کبیر تھے محدث شام تھے فخر العیمہ سقت الدین یہ ایسے الفاظ نقل ہوئے ہیں ایسے شخص نے بیان کیا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اگر کوئی صاحب ابن عساکر کی روایت کے سند تحقیق کرنا چاہے تو اس کے سلسلے میں بھی ہم عرض کر دیں ابو بکر وجیب الظاہر سیر علام النبلہ میں نقل ہوئے کہ شیخ العالم العدل مسند خورسان من بیت العدالت والروایہ اللہ اکبر ابو حامد ازہری کے سلسلے میں زہابی نے ذکر کیا ہے کہ وہ آدل تھے صدوق تھے اس کے بعد ابو محمد مخلطی ہیں زہابی نے ان کو بھی صادق قرار دیا ہے محمد بن حمدون ہے تذکرت الحفاظ میں ان کی بھی وساقت ثابت کی گئی ہے محمد بن ابراہیم حلوانی ہیں تاریخ بغداد میں ان کے سلسلے میں بھی وساقت ثابت کی گئی ہے کہتے ہیں کہ سقہ ہے حسین بن حماد سجادہ یہ سقہ تم صاحب سننا یہ بھی گویا سقہ ہیں علی ابن عباس ابن حجر کہتے ہیں کہ یوتبارو بے کہ ان کا اعتبار ہے علی ابن عباس کے سلسلے میں تہذیب تہذیب جلد ساتھ صفحہ تین سو دو کے اوپر ابن حجر نے کہا ہے وَقَالَدْدَارُ الْقُتْنِي یوتبارو بے کہ ان کا اعتبار ہے ابو جہاف زہبی نے ان کے سلسلے میں کہا ہے کہ وہ سقہ تن سالح الحدیث یہ صحیح حدیث بیان کرنے والے ہیں صرف اس حدیث میں جو ایک ابن حجر کا قول ہے عدیاء اعوفی کے سلسلے میں ہے کہ یختی کثیرا کہتے ہیں سقہ ہے وہ ان کو سب لوگوں نے آتیا ہے عفی کو سقہ قرار دیا ہے لیکن ان کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطا کرتے تھے لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ یختی کثیرا والا انہوں نے وہاں پہ آتا ہے لیکن وہ جیسا کہ زازان ابو عبداللہ ہیں یہ بخاری اور صحیح مسلم کے رجال ہیں ان سے بخاری نے نقل کیا ہے یہ بھی یختی کثیرا ہیں اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن حنزلہ ہیں یہ بھی بخاری اور مسلم کے رجال میں سے ہیں یہ بھی یختی کثیرا ہیں خالد بن یزید بن ابی مالک ہے ان کے بارے میں کانا یختی کثیرا کہا گیا ہے اسبق بن زید بن علی الجہنی ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یختی کثیرا تو ایسے بہت سے افراد ہیں کہ جو بخاری اور مسلم میں بیان ہوئے ہیں یعنی بخاری اور مسلم کے میار کے مطابق وہ صحیح ہیں لیکن عطیہ عفی نے چونکہ اس روایت کو نقل کیا ہے لہٰذا اس میں ان کو فی نکالنا شروع کیا لیکن وجہ کیا ہے ابن حجر کہتے ہیں اور ابن سعید نے کہا ہے کہ عطیہ بن عشاز کے ساتھ روانہ ہوئے تو حجاج نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ اس سے حضرت علیہ السلام کو ناسزا کہہ لوایا جائے اور اگر وہ یہ کام نہ کرے تو اس کو چار سو کونڈے لگائے جائے اللہ اکبر اور ان کی دھاڑی کو جلا دیا جائے محمد بن قاسم نے اس کام کے لئے کہا تو انہوں نے حضرت علیہ السلام کو ناسزا کہنے سے انکار کر دیا تو اس نے حجاج کا حکم جاری کیا اور وہ سخت ہے انشاءاللہ اور ان کی احادیث صالح صحیح ہیں پس معلوم یہ ہوا کہ عطیہ اعوفی کے سلسلے میں اس وجہ سے قیل و قال کی گئی ہے کہ وہ حضرت علیہ السلام کو ناسزا کہنے کے لئے تیار نہیں ہوئے ہیں اس وجہ سے ان میں فی نکالی گئی ہے ورنہ ایسے یختی کثیرا مخاری اور مسلمیں بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں چونکہ عطیہ اعوفی کی بہت سے افراد نے وساقت کو ثابت کیا ہے جیسے ابن حجر نے کہا ہے وَقَانَا سِقَةٌ انشاءاللہ وَلَهُ اَحَادِيثٌ سَالِحَا کہ وہ انشاءاللہ سِقَة ہیں اور ان کی احادیث صحیح ہیں تحذیب تحذیب میں اس کو نقل کیا گیا ہے مزی نے کہا ہے قَالَ الْمِزِّي وَقَالَ عَبَّاسُ الدُّورِ اَيَّهِيَا ابن مُعِين سَالِحُن عطیہ اعوفی صالت ہے اسی طریقے سے حیسمی نے بھی عطیہ اعوفی کو موسق قرار دیا ہے اور اسی طریقے سے مُلَّا عَلِقَارِي نے بھی عَجِلَّاو تَعْبِعِن قرار دیا ہے ان کو یعنی تابعین میں بہت جلیل القدر شخص تھے عطیہ اعوفی اور اسی طریقے سے تیرمیزی میں سننے تیرمیز جلد پانچ صفحہ تین سو بہتر کے اوپر تیرمیزی کہتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد جس میں عطیہ اعوفی ہیں کہ حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ تو یہ عطیہ اعوفی دوسرے تمام مقامات کے اوپر تو صحیح ہیں لیکن جب بات آتی ہے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کی ان کی امامت کی تو ان میں فیر نکالنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہے علیہ السنت کا مبنہ اسی طریقے سے فخر رازی نے جلد بارہ اور صفحہ بیالیس کے اوپر سورہ مائدہ کے آیت نمبر سٹھ سٹھ کے زہل میں نقل کیا ہے نَزَلَتِ الْآیَتُو فِي فَضْلِ عَلِي عِبْنِ عَبِي طَالِبَ علیہ السلام کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے وَلَمَّا نَزَلَتْ هَاظْهِ الْآیَا اَخَضَ بِيْدَهِ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کے فرمایا مَنْ كُنْتُو مُولَا ہُو فَعَلِيُن مُولَا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے اللہمَّا بَالِ مَنْ وَالَا ہُو آدَمَنْ عَدَا فَلَقِعَ عُمر جناب عمر آئے فَقَالَ حَنِيًا لَقَائِ عَبْنَا عَبِي طَالِبِ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو آپ کو کہ اصبحتہ مولائی وَمُولَا كُلِّ مُومِنٍ وَمُومِنَا کہ آپ آج سے میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا بن گئے ہیں وَهُوَ قُولُو عَبْنِ عَبَّاس وَالْبَرَّا وَابْنِ عَاظِم وَابْنِ عَاظِمْ وَمُحمد بن علی یہ دوسرے لوگوں نے بھی یہی نقل کیا ہے اسی طریقے سے تفسیرِ سالبی میں اس کو نقل کیا ہے شواہد تنزیل میں نقل ہوا ہے خب متعدد تفاصیر میں یہ روایت نقل ہوئی ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت تفسیرِ ابن عبی حتم میں نقل ہوئی ہے جس تفسیر میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ متعدد تفاصیر میں نقل ہوئی ہے اگرچہ بعض لوگوں نے عطیہِ عوفی کے سلسلے میں اشکال کیا ہے لیکن عطیہِ عوفی بھی سقا ہے لیکن قیلو کال اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ چونکہ حضرت علیہ السلام کی فضائل نقل کر رہا ہے لہذا اس میں کانہ یختی کسیرن کہہ دیا گیا جبکہ کانہ یختی کسیرن بہت سے ایسے افراد ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل ہوئے ہیں جن سے روایت نقل ہوئی ہے خیر اگر ان تمام چیزوں سے غم سے نظر کیا جائے تو پھر چونکہ روایات متعدد ہیں مختلف کتابوں میں مختلف راویوں سے نقل ہوئی ہے اور ہم نے ارض کیا کہ ابن تیمیہ اور دیگر علماء کا یہ قائدہ و قانون ہے کہ ابن تیمیہ دے کے کہتا ہوا نظر آتا ہے مجموع فتاوہ جلد اٹھارہ صفحہ چھبیس کے اوپر اگر کسی روایت کے طریقے متعدد ہو جائے یعنی مختلف راویوں سے وہ روایت نقل ہو تو وہ ایک دوسرے کی تقویت کر دیتا ہے اور صحیح بن جاتی ہے جیسا کہ ہم نے مثال بھی دیکھے کہ حادث آیا اگرچہ ہم نقل کرنے والے کو سچا نہیں مانتے لیکن چونکہ واقعہ ایک ہی نقل کر رہے ہیں اور متعدد لوگ نقل کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے اسی طریقے سے حادث میں بھی قائدہ بنایا گیا ہے کہ اگرچہ بعض راوی ضعیف ہوں لیکن چونکہ متعدد طریقے سے روایت نقل ہوئی ہے تو اس روایت کو قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی تو ان کے اوپر انسان علم حاصل کر لیتا ہے یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اس کے نقل کرنے والے فاسق و فاجری کیوں نہ ہو ان کے اوپر یقین کر لیا جاتا ہے چونکہ روایت مختلف لوگوں نے نقل کی ہے الگ الگ لوگوں نے نقل کی ہے اور ایک ہی چیز کو نقل کیا ہے تو اس سے انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو غدیر خم کے میدان میں مومنین کا مولا بنایا ہے مومنین کا ولی قرار دیا ہے لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جس کو رسول اسلام مولا اور ولی بنا رہے ہیں رسول کے بعد اس کو خلیفہ اور جانشی ہونا چاہیے رسول اسلام کے بعد مسلمانوں کا حاکم اور سرپرس وہ ہو جس کو غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالاک حاجیوں کے درمیان مولا بنایا ہے حاکم اور سرپرس بنایا ہے لیکن بعض لوگ جن کے اوپر یہ بات واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث اہل سنت کے محتویر منابع میں بیان ہوئی ہے اور صحیح حدیث ہے تو پھر اس میں آکے کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں جبکہ اگر دوست کے معنی بھی مراد لیا جائے جبکہ قرینہ یہاں پر موجود ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے جانے کی بات کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو وصیت کر رہے ہیں حدیث سکلین کو بیان کر دیا ہے اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیت کو پہچنوایا ہے صحیح مسلم میں ہے صحیح بخاری میں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے حضرت علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کر فرمایا من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو اگر بالفرض مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں تو بھی پیغمبر اکرم جس کو دوست بنا کے جا رہے ہیں اسی کو دوست ماننا چاہیے کسی دوسرے سے جا کے دوستی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ پیغمبر نے ان کو دوستی کا حکم دیا ہے ایک آش رسول اسلام کے بعد حضرت علیہ السلام کو دوستی مان لیا ہوتا کیونکہ دوستی کا بھی تقاضی ہے یہ ہے کہ آج دوست کی بات کو مانیں دوست کو مقدم رکھیں اگر سقیفہ بنی سائدہ میں کچھ لوگ جمع بھی ہو گئے تھے اور وہاں پر خلافت کا مسئلہ حل بھی کر لیا تھا جس کے بعد حضرت علیہ السلام نے مخالفت کی سقیفہ بنی سائدہ کی یہ دیکھئے صحیح بخاری ہے کہ خود حضرت عمر کہتے ہیں ان الانسار خالفونا کہ انسار نے ہماری مخالفت کی وَجْتَبُوا بَاِسَ رَحِمْتِ سَقیفَتِ بَنِ سَائدَہَ وَخَادَفَ عَنَّا عَلِيٌ وَالزُبَیْرُ وَمَّاہُمَا اور حضرت علیہ السلام نے اور جناب زبیر اور ان کے تمام ساتھیوں نے ہماری مخالفت کی یہ صحیح بخاری ہے کہ بیعت کی مخالفت کی کتاب محاربین اور باب رجم حبلہ فِززنا میں یہ روایت بیان ہوئی ہے اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی اس روایت کو بھی ملحظہ کیجئے آپ فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَا عَبِيْ بَكْرِ وَعَاشَتْ بَادَ النَّبِي سِتَّتْ عَاشْرُ کہ جناب فاطمہ زیرا صلی اللہ علیہ بُو بَكْر سے ناراض نہیں وَلَمْ يَكُنْ عَلِي یُبَائِ تِلْكُلْ عَشْرُ اور حضرت علی علیہ السلام نے ان چھے مہینے کے اندر بیعت نہیں کی یعنی گویا مخالف تھے حضرت علیہ السلام تمہارے عقیدہ کے مطابق چھے مہینے تک بیعت نہیں کی ہمارے عقیدہ کے مطابق تو باد میں بھی نہیں کی بلکہ مخالفت کی تو اب جب حضرت علیہ السلام سقیفہ بنی سائدہ میں جناب ابو بکر کی بیعت کی مخالفت کر رہے تھے تو تمام مسلمانوں کو کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ من کنتو مولا فحض علی مولا اور وہ دوست کے معنی سمجھ رہے تھے تو ان کو آنا چاہیے تھا حضرت علیہ السلام کے پاس یا علیہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم دوسروں کے ساتھ نہیں ہیں اب ہمارے اوپر حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ آپ بیعت ابو بکر کے مخالف ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ ہیں پیغمبر نے آپ کی دوستی کا حکم دیا تھا لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہوا اللہ اکبر خلاصہ یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے چاہے وہ دوست کے معنی میں ہو چاہے وہ حاکم کے معنی میں ہو چاہے وہ حاکم کے معنی میں ہو چاہے وہ دوست کے معنی میں ہو ماننا نہیں ہے علیہ کو اپنا مولا و حاکم نہیں ماننا ہے بلافظ نہیں ماننا ہے مجبوری میں چوتھے نمبر میں ماننا ہے تو یہ کہنا بھی لوگوں کا صحیح نہیں ہے کہ اس میں مولا سے مراد دوست ہے تو یہ لوگ مولا بمائنے دوست بھی نہیں مانتے یہ دعویٰ بھی صرف دعویٰ ہے ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو اس آیت کے ذریعے سے اور اس آیت کے ذہل میں جن تفاصیر میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ آیت حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت رسول اسلام کے بعد حضرت علیہ السلام ہی ان کے جانشین ان کے خالیفہ ہیں یہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہو جا رہا ہے شیعہ کتابوں کی بات تو دور کی ہے آخر میں ہم ایک اعتراض جو اس استدلال کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علیہ السلام کی اس امامت و ولایت کو مکہ میں کیوں نہیں بیان کیا حج کے موقع کے اوپر کیوں بیان نہیں کیا غدیر خم کے میدان میں کیوں بیان کیا تو آگا ہم اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب رسول اسلام کے اوپر حکم خدا ہوا تب پیغمبر اکرم نے بیان کیا اگر یہ آیت مکہ میں نازل ہوتی تو مکہ میں بیان کرتے لیکن چونکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے غدیر خم کے میدان میں جہاں پر مختلف لوگوں کا راستہ جدہ جدہ ہو جاتا تھا لہذا چونکہ پیغمبر وہی کتابیں ہیں پیغمبر اپنی ہوائی نفس سے بات ہی نہیں کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہی کے مطابق کرتے ہیں تو پیغمبر اکرم نے وہی کے مطابق اس عمل کو غدیر خم کے میدان میں انجام دیا یہ اعتراض آپ کا قابل قبول نہیں ہے اور دوسرے یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ میدانِ منا یا میدانِ عرفات مناسب نہیں تھا اس حکم کو بیان کرنے کے لئے کیونکہ اس وقت امام حاجی اپنے حج کے عامال میں مشغول ہیں اپنے حج کو پورا کر رہے ہیں تو حج کے انجام دیتے ہوئے اس اعلان کو سنتے تو اس کو اوپر توجہ نہ کرتے اگر منا اور عرفات میں اس حکم کو بیان کیا جاتا تو پھر بھی یہ کہتیا جاتا کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں چلا ہم تو اللہ کے طرف لو لگائے ہوئے تھے لیکن اس کے مقابلے غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اکرم نے اتنا احتمام کیا کہ جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلائے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا اور تب تیس سہرہ میں رسول اسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد یہ فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہازالیون مولا تو اس آیت کے زہل میں جو تفاصیر میں روایت بان ہوئی ہے ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور پیغمبر اکرم نے خدا کے حکم سے غدیر خم کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کو بیان کیا ہے چاہے لفظ مولا کو حاکم و سرپرس کے معنی میں سمجھے یا لفظ مولا کو دوست کے معنی میں سمجھے ہر صورت میں حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و امامت ثابت ہو جاتی ہے خدا و اندعالہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم حق و حقیقت کو پہچانے اور حق پر عمل کرتے ہوئے دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ